فلمی دنیا کی صبح دوپہر کے بعد ہی ہوتی ہے شام چار بجے فلم سٹار میرا سے ملنے ڈیفنس لاہور میں ان کی رہائشکہ پر پہنچے اسلام علیکم جناب کیسے حال ہے آئیے آئیے پلیز دشتر والدہ شفق زہرہ بھی ملنے آئیں بیس سال طویل فلمی کیریئر مگر اسی طرح جوان اور ترو تازہ آخر آپ کے حسن اور جوانی کا راز کیا ہے کیا کھاتی ہیں اللہ تعالیٰ کا میں بے حد شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اور دوسری بات یہ کہ اس کے علاوہ میں اپنا خیال بھی رکھتی ہوں ڈسیپلن ہوں اور ڈسیپلن جو ہے وہ مجھے مجھے توفے میں ملا ہے میری والدہ سے صبح صبح اٹھنا رات کو جلدی سونا اچھی خوراک دیسی گھی آپ دیسی گھی کھاتی ہیں جی بالکل دیسی گھی اور آئل ایو آئل میں پکا ہوا کھا دا اور مچھلی کا بہت زیادہ استعمال بہت زیادہ پانی اور ایکسرسائز اور نماز کی پابندی نماز کی اور قرآن پاک کو پڑھتی ہوں سو سے زائد فلموں کی ہیروین باون ایکٹنگ ایوارڈ اور پھر صداتی ایوارڈ یافتہ اس کے باوجود آپ حکومت سے مالی امداد کی اپیل کر رہی ہیں جو پیسے کمائے تھے وہ کہاں گئے ہمارے جو خرچے ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنا لائف سٹائل بھی مینٹین کرنا ہے میری ایک بہن جو ہے سب سے چھوٹی گڑیا اس کا نام ہے اس نے ایم بی لاؤ بھی کمپلیٹ کیا ہے وہ بھی لنڈن سے اور لنڈن میں تعلیم حاصل کرنا بہت ہی بہت زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں اور لنڈن میں رہنا اور پاؤنز میں پیسے خرچ ہوتے ہیں کپڑوں پر اور لائف سٹائل پر بھی تو بہت پیسے خرچ ہوتے ہوں جی بلکل بہت زیادہ بہت زیادہ ٹرائبلنگ پر بزنس کلاس ٹگٹس شروع سے ایک ڈریس پہننے کے بعد کبھی میں نے دوسرا ڈریس نہیں پہنا اتنے جوتے ہوں گے آپ کے پاس سر بہت سارے جوتے ہیں سو سے زیادہ دو سو چار سو چار سو جوتے ہوں گے جی جی سارے ڈیزائنرز شوق ہے آپ جی بہت شوق ہے جوتوں کا مہانہ آپ کا کتنا خرچ ہو جاتا ہے مہینے کا دس لاکھ اپنے سسٹم کو چلانے کے لیے جس میں والدہ ہیں سارے چھوٹے بہن بھائی ہیں میری بھابی ہے میری بھابی آپ ڈیزائنر بن گئی ہیں یہ جولری بھی انہوں نے ڈیزائن کی یہ ڈریس منہہ نے آج ڈیزائن کیا ہے میرے لیے تو دس لاکھ کی آمدن پھر کہاں سے ہوتی ہے فلمیں دو آج کل جب آپ کام نہیں کرتے اور جب کام نہیں کرتے یا شوز نہیں کرتے تو آپ کو اپنا پرائیوٹ فنکشنز میں جاتی ہیں جی میں پرائیوٹ فنکشنز میں نہیں جاتی نہ ہی گیدرنگز میں جاتی ہوں ہاں شوز کرتے شوز بالکل میں نے کیا ہے اور ابھی میں میں امریکہ ایک شوز پر جا رہی ہوں آپ کا اصلی نام سیدہ ارتضاء رباب ہے جی مگر لوگ کہتے ہیں آپ نے ریما کے نام کو اٹھا کر میرا رکھ لیا کیا ایسا کسی نجومی کے کہنے پر کیا یا ویسی تقدیر چاہتی ہیں میرا نام جو ہمارا سید فیملی سے بیک گراؤنڈ ہے بیس سال پہلے بہت بڑی بات تھی کہ ایک سادات اور ایک سید فیملی کی لڑکی کا شو بزنس پر آنا ایک بہت بڑی بات تھی اور مجھے دیکھ کر بہت ساری لڑکیوں نے اپنی سید فیملیز میں شادی کی اور اچھے گھرانوں میں شادیاں کی تاکہ ان کے نام کے ساتھ آپ کا اشارہ ریما کے طور پر نہیں نہیں لیکن بہت ساری اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان کو تبدیل کرنے کی کوشش کی میٹرک تو پرائیوٹ کیا مگر دنیا نے بہت کچھ سکھایا ہوگا کیا اس کے بعد بھی تعلیم حاصل کی جی بالکل میں نے ابھی چار پانچ سالوں میں اپنی تعلیم مکمل کی میں نے تعلیم اس طرح سے مکمل کی کہ جب میں انٹرنیشنلی ٹرائول کرتی تھی تو میں وہاں پر جیسے نیو یورک میں میں نے شوٹ چھوٹے کورسز کیا انگلیش کا کورس کیا میں نے اردو کا کورس کیا لیکن پھر بھی کئی لوگ آپ کی انگریزی کا مزاق اڑاتے ہیں آپ کو برا لگتا ہے نہیں مجھے بلکل برا نہیں لگتا اس لیے کہ وہ ایک تو ہماری زبان نہیں ہے اور دوسری بات کہ کبھی بھی پاکستان میں انٹرویو دینے کا موقع ہی نہیں ملا کبھی کسی نے مکمل میرا انگریزی میں انٹرویو کیا ہو اور میں نے کبھی سارے جواب انگریزی میں دیئے وہ میری بڑی خواہش ہے کہ کوئی میرا انگریزی میں انٹرویو لے اور میں پوری طرح اب آپ کی انگریزی بڑی فر فر بولتی ہیں آپ جی میں بلکل فر فر بولتی ہوں آپ بہت میندی ہیں اور پرفیکشنسٹ ہیں ہر کام کو اس کو ایسے کرنا چاہتی ہیں کہ جیسے بلکل ٹھیک نظر آئے مگر کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتی ہیں غصے میں آ جاتی ہیں ایسا کیوں صرف فلم کے اندر کیریکٹرز نہیں ہوتے کہ آپ کو فلم کے اندر ہی اداکاری کرنی ہے اور شکسپیئر کہتے تھے کہ لائف جو زندگی ہے وہ ایک سٹیج ہے اور ہم سب کیریکٹرز ہیں اور میں بھی زندگی میں ایک کیریکٹر ہوں تو اس میں پھر کبھی محنت کرتے کرتے آپ تھوڑا سا آپ ٹیمپر آپ کو بھی غصے میں آ جاتے ہیں جو کہ بہت ایک نارمل چیز ہے میری لائف جو ہے وہ سوٹکیس لائف ہے کیونکہ میں نے زندگی میں بہت زیادہ اپنا زندگی کا حصہ سفر میں گزارا جب ٹریبل کرتی ہیں جب کہیں سفر پہ جاتی ہیں تو کتنے کپڑے ساتھ لے کے جاتے ہیں جی میرے تین سے چار بیک بڑے بیک کافی بڑے بڑے تو وہ ایکسٹرا لگج نہیں ہو جاتا ایکسٹرا لگج ہوتا ہے لیکن پے کرنا پڑتا ہے ہمارے پروڈیوسرز پے کرتے ہیں چھوٹی بہن شاہستہ ہال ہی میں لندن سے اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آئی ہیں میرہ نے密 پیدا ہے زیادتَ جُساسپائی живی مجbiorہ بیٹی طور کی وہ سکتے ہوتی یار ایر 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 ای روز اور انتبундائی ایر 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 پری Favorite قتری زیے scientist لا تی last profits اس کی وہ جاتی ہے اور اما زیادگھر اطلوقظ ڈیعترہ؟ زیادہ آپ港ڈوں February عانتظر آپ کو اپنی دکٹیٹر کیا ہے کیا آپ نے میرا کو بخوشی ایکٹرس بننے دیا یا آپ کے کچھ تحفظات بھی تھے ہمارے میرے فادر جو تھے وہ ہرون آباد میں سنیار کا کام کرتے تھے اور ان کی دو دکانیں تھی گولڈ کی ماری تو یہ تصور میں بھی نہیں تھا کسی کو انڈیسٹری میں لانا یا آرٹسٹ بننا نا بچپن سے ہی یہ شرارتی تھی جولی تھی ہن سموک تھی شرارتی بہت تھی اور یہ جو اداکاری ہے اور ڈانسنگ ہے یہ تو اس کے اندر بار میوزک لگتا تھا تو یہ گھر ناچنے شکر کر دیتی خبریں آ جاتی ہیں کہ آپ کی لڑائی ہو گئی میرا اپنی والدہ سے لڑ پڑی ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ میں اس کو سمجھتی ہوں کہ بچہ لاڑ پیار میں اگر ماں سے ہی نہ کرے گا تو کیس سے کرے گا بہت اچھی ہیں بہت کیرنگ ہیں نان تو لگتی نہیں بلکل بہنوں کی طرح جب وہ باہر سے آتی ہیں اس کے لیے بہت چیزیں لے کر آتی ہیں اس سے بہت پیار کرتی ہیں کوئی لڑائی نہیں ہوتی ہماری میرا بیٹی ماشاءاللہ جی یہ بیٹی نہیں ہے ہمارا بیٹا ہے ایک قسم کا ہم اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں بہت اچھی ہے ماشاءاللہ ہم سے بہت پیار کر دی ہیں والدین کا بہت خیال کرتی ہیں بہن بھائیوں کا سب سے بڑی ہے فیملی سے میرا جی آپ کو شوخ رنگ اچھے لگتے ہیں یا ہلکے رنگ لائٹ کلرز سکن کلر مردانہ وجاہت میں کیا پسند ہے کیا قد لمبا ہونا چاہیئے کیا موچے ہونی چاہیئے یا کلین شیف ہونا چاہیئے کیسا مرد اچھا لگتا ہے میں جد کرتی ہوں اگر کسی لڑکے کو تو میں چیک کرتی ہوں کہ وہ کتنے انٹیلیجنٹ ہیں ڈسپلن ہو تمیز سے ان کا بہت گہرا رشتہ ہو پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ بدتمیز نہیں ہونا چاہیئے نماز پڑھنے نماز ہوں اسلامک ہوں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوں یہ خوبیاں تو کسی فرشتے میں ہی ہو سکتی ہیں نہیں انسانوں میں بھی ہوتی ہیں اب یقین کریں انسانوں میں بھی ہوتی ہیں انسانوں میں ہوتی ہیں جو بہت سارے اور بہت سارے ایسے لوگ آئیں جو انہوں نے مجھے پرپوز بھی کیا اور بہت سارے ابھی بھی میرے دوست ہیں جو انہوں نے میرے ساتھ کام بھی کیا اور ان کے اندر ہی خوبیاں ہیں شاہ خرج مرد اچھا لگتا ہے یا کنجوس مجھے شاہ جو پیسے سپینڈ کریں اور خواتین کا خیال رکھیں اور ضروری نہیں کہ بہت زیادہ پیسے آپ بہت زیادہ آپ کے پاس پیسے ہونے چاہئے لیکن آپ ایک مردانگی ہونے چاہئے آپ کے اندر مجھے مرد اچھے لگتے ہیں کسی کا رنگ کالا اور قد چھوٹا ہو مزاج بھی سخت ہو وہ پسند آئے گا نہیں بلکل بھی نہیں مجھے گوڈ لوکنگ لڑکے اچھے لگتے ہیں گوڈ لوکنگ لڑکے اور ہیروز اچھے لگتے ہیں فلم انڈسٹی میں کئی سال تک راج کیا کسی فلمی شخصیت نے کبھی شادی کی تجویز دی جی فلم انڈسٹی سے بہت سارے رشتے آئے دو بہت اچھے رشتوں کے لیے مجھے محشمت صاحب نے کہا نام بتائے نا انہوں نے مجھے اشمت پٹیل کا بھی کہا تھا اور کہ آپ اچھا لڑکا ہے انڈیپینڈڈ ہے سنگل ہے میرا سوچو اور عمران حاشبی عمران حاشبی نے بھی تجویز پیش کی اس وقت انہوں نے کہا کہ سوچا جا سکتا ہے پاکستان میں کسی نے نہیں پرپوز پاکستان میں پرپوز کیا نا شروع میں شروع میں شان نے پرپوز کیا شان نے پرپوز کبھی نہیں کیا شان ویسے بہت اچھے کیونکہ ان کی ڈائریکشن میں میں نے کام کیا انہوں نے پہلی فلم جب ڈائریکشن کی گنز اینڈ روزز تو میرا ایک گانہ بہت ان کے ساتھ مقبول ہوا پیار سے جب میں نے کہا سنو ذرا جانا جو موٹھی یہ زمین آسمان شان نے ڈائریکشن کی تھی اور پھر میں نے سعود کے ساتھ بہت ساری فلموں میں کام کیا تو کیا سعود آپ سے شادی کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے جی اب چھوڑیں بلکل سعود کی طرف سے تھا سعود کے ساتھ آپ کا افیر کتنی دیر چلا سعود کے ساتھ فیملی ٹرمز تھے اور سعود کے ساتھ جب آپ بہت زیادہ ینگ ہوتے ہیں تو نیچرل ہے کہ آپ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں تو بہت نیچرل تھا سعود کے ساتھ سعود کی بیگم صاحبہ نے تو ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ سعود کو ریما بہت تنگ کرتی تھی مجھے نہیں پتا لیکن اب تو ایک انٹرویو میں کہا تھا لیکن یہ کہ سعود کے ساتھ میں نے کافی کام کیا ہماری بہت دوستی تھی تو کیا سعود کے ساتھ شادی کرنے کے قریب قریب پہنچ گئے تھے بلکل کہہ سکتے ہیں اور بابر علی کے ساتھ بہت سارا کام کیا بابر علی نے ابھی پرپوز نہیں کیا تھا بابر علی کا تو کسی اور کے ساتھ معاملہ تھا نہیں بابر علی نے کبھی پرپوز نہیں کیا بابر علی بہت سẹت پر خیال رکھتے تھے تو کیا بابر علی آپ کا اورablingہ کا نكن کا خیال رکھتے تھے اس لئے کہiesudورے بہت سارا کام کیا اور مرے ساتھ ان کی فلم تھی استمبول کیا ان کا زیادہ جکہ وہiesz باں پر اسپر ہیں یا آپ کی طرف تھا یہ تو بابر علی ہی بتائیں کیا یہ کہا جائے کہ بابر علی کے ساتھ آپ کا بھی افیر رہا ہے نہیں افیر رہی کہہ سکتے دوستی تھی بابر علی شان اور سعود میں سے رومنٹک سین سب سے اچھا کون کرتا تھا رومنٹک سین میری خیال میں مومر اور سعود بہت اچھا رومنٹک سین کرتے تھے اور پھر بابر علی بھی رومنٹک سین بہت اچھا کرتے تھے کیا بابر علی فلم سے باہر بھی رومنس کرتے تھے آپ کے ساتھ عام زندگی میں مزاک میں روینس کرتے تھے کیا ریما کو جلانے کے لیے کرتے تھے نہیں ریما کو نہیں بہت سارے آرٹسٹوں کو جلانے کے لیے مزاک اداکارہ ریما سے آپ کی کبھی بند نہیں پائی وہ کہتی ہیں کہ آپ ان پر جادو بھی کروا دیتی تھی میرے پہ اتنے سارے جادو ابھی تک تو میری شادی نہیں ہو پائی تو میرے پر جادو چل رہے ہیں کیا آپ پر کبھی جادو ہوا ہے مجھے تو یقین ہے اب مجھے یقین ہے کہ میرے پر جادو ضرور ہوئے آپ پر کس نے جادو کروا دیا سوہیل صاحب کیا بتاؤں مجھے نہیں پتائے پھر بھی کس نے کروایا سائمہ جی نے ریما جی نے یا ریشم جی نے ہاں اس وقت جب آج سے کچھ بہت پرانی بات ہے لیکن اب تو میرا وقت گزر گیا اور اب تو ایسا کچھ نہیں ہے پہلے کی میں گیرانٹی نہیں دے سا کیونکہ میں نئی نئی فلموں میں آئے تھی تو بہت مشہور تھا کہ ریما جادو کرواتی ہیں یا ان کا ایسی فیملی سے تعلق ہے اور سائمہ جی لیکن وہ وقت گزر گیا پہلے تو ایسا سننے میں آتا تھا اور بتاتے تھے لوگ اور کیونکہ سیٹ پر کچھ اچھا کب سم ٹائم لڑائی بھی ہو جاتی تھی کام کے لیکن میں ہمیشہ کوپریٹ کرنے کی کوشش کرتی تھی سب کے ساتھ شام کے وقت موسم انجوائے کرنے گھر کے قریب پارک میں آئیں فلمی دنیا میں سچ کتنا بولا جاتا اور جھوٹ کتنا فلمی دنیا میں زیادہ جھوٹ بولا جاتا فلمی دنیا میں کس شخص کو سب سے زیادہ جھوٹا پایا بہت سارے ارگنائزرز ہیں کارڈینیٹرز ہیں شادی کے بعد فلمی دنیا چھوڑ دیں گی جی میں شادی کے بعد فلمی دنیا چھوڑ دوں گی گھر بیٹھ کے کیا کریں گی بچے پیدا کروں گی دو بچے تو ہونے چاہیے ایک بیٹی ایک بیٹا اور کھانا پکایا کریں گی روٹی چپاتی بہت اچھی بناتی ہوں دیسی گھی میں اور اس کے علاوہ میں ساک بہت اچھا بناتی ہوں میں مکہی کی روٹی بہت اچھا بناتی ہوں کون سی چیز اچھی نہیں بناتی میں بہت اچھے کھانے بناتی ہوں آپ یقین کریں ترسٹ می فضول خرچ ہے جی بالکل ہوں سچی بات بہت پیسے زیادہ خرچ کرنے کی عادت تو یہ شوہر پھر کیسے برداشت کرے گا نہیں تو میں ابھی تو میں انڈیپینڈڈ ہوں اور آپ یہ دیکھیں لیکن پیسے سپینڈ کرنے کی تو بہت زیادہ آت اس لئے میرے پیسے جلدی ختم ہو جاتے ہیں اور سام ٹائم بلکل میرے پاس پیسے نہیں ہوتے پھر کیا کرتی پھر میں پھر کچھ نہیں میں پھر دوبارہ کام کرنے کی کوشش کرتی ہوں میں سام ٹائم ڈپریس ہو جاتی ہوں لوگ کہتے ہیں آپ کا خواب بھی یہی ہے کہ ریمہ کی طرح شادی کروا کے امریکہ سٹل ہو لیں ریمہ کی طرح ہر لڑکی کا ایک خواب ہے کہ اس کی شادی ہو نہیں امریکہ جا کے سٹل ہو جائے سر امریکہ میں تو میں بیس سال سے میرے امریکہ میں میں ساؤت کے ساتھ سب سے پہلے امریکہ گئی تھی بیس سال پہلے امیرہ یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ کتنے پیسے ملے آپ کو فلم میں سنگیتہ میتل ان کا ایک شو تھا جس میں شارو خان انہوں نے بھی پرفارم کیا اور پریٹی زنٹا تھی اور رانی مکر جی اور اس شو کے مجھے ایک لاکھ پاؤنڈ ملے تھے ایک شو کے ایک پرفارمنس کے اور اس کے علاوہ فلم کے جو میں نے تین سال یا چار سال پہلے ایک فلم کی تھی اس فلم کے مجھے پاکستانی ایک کروڑ کہا پاکستان لوگ کیوں شک کرتے ہیں کہ فلمی اداکاراؤں کو فلموں سے پیسے نہیں ملتے بلکہ ان کے رومانس ہوتے ہیں ان کے مجھرے ہوتے ہیں ان کی ایک اور ذرائع ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے یقین کریں ایسا کچھ نہیں ہے میری زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہے میں نے بالکل فلموں سے کمائے ہاں میں نے شوز کیے میں نے ٹیلی ویژن پلیز میں اداکاری کی میں نے کام کیا میں نے محنت کی لوگ کہتے ہیں جی مہینہ لگا ہوتا ہے ان کا کسی نہ کچھ نہیں ہے یہ صرف لوگوں کی باتیں ہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہماری اتنی فیملی میری سخت ہے اور آپ یقین کریں کہ میرے انکل ہیں امریکہ میں نیویوک میں نوید کے جو فادر ہیں وہ مجھے بیٹی بنایا ہوا ہے اتنے سخت ہیں وہ کہ وہ مجھے میں امریکہ جاتی ہوں آپ یقین کریں میں گھر سے باہر اکیلے نہیں جا سکتی اور ابھی بھی میری امی ایسا بلکل نہیں لیکن آپ معاشرے میں سب سے زیادہ مشہور سب سے زیادہ گلیمرس سب سے زیادہ حسین پردہ سکرین پر جب نظر آتی ہیں تو لوگ تو لاکھوں کروڑوں لے کے پیش کرتے ہوں گے سر مجھے آئی ویش اللہ کرے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو کیونکہ آج کل میرے پاس بلکل پیسے نہیں ہے میرے بینک بیلنس آپ یقین کریں کہ اگر میں آپ کو اپنی بینک سٹیٹمنٹس دکھاؤں تو سیریسلی میرے بینک میں صرف ایک بینک میں لیکن اگر کوئی آ جائے لاکھوں کروڑوں لے کر تو کیا تو میں ان کے لئے فلم بنا دوں گی سیریسلی اور پیسے لے لوں گی دوستی نہیں کریں گے نہیں دوستی نہیں میں کروں گی سیریسلی میں دوستی میں دوستی نہیں کر سکتی لیکن ان کی خواہش تو دوستی کی ہوتی دوستی کس قسم کی دوستی دوستی میں مردوں سے دوستی نہیں کرتی معروف صحافی پی جے میر سے ملنے ان کے گھر پہنچی میرا کا میں نے سب سے پہلا ایک انٹریکشن ہوا یہاں ایک قدافی سٹیڈیا میں فنکشن ہو رہا تھا تو دو ہزار چھے کے فلڈز کے لیے پیسے کٹھے کیے گئے تھے تو قدافی سٹیڈیم میں گئیں پاکستان کی ٹیم آئی وی اور موبل انگ کے اونرز آئے وی تو وہاں بیڈز ہو رہی تھی پینٹنگ کی میرا نے پندرہ لاکھ روپیہ اس دن رات کو دیا فور دی فلڈ ریلیف فنڈ فور پریزیڈنس فلڈ مشارف جنل مشارف کا ٹائم تو بیٹھے ویدے سارے تو انہوں نے میں نے کہا یار دیکھو یہ خاتون پاکستان کی پورے سٹارز بیٹھے میں ہیں کود پانچ لاکھ کود چھے لاکھ اس نے پندرہ لاکھ روپیہ دیا جسٹ فور در ارث کوئک وکٹمز میری بڑی عزت بڑی اس شخص کی شیس نوٹ اگزیکلی پہلے اتیق پھر کپٹن نوید اور پھر ڈاکٹر اسد کمر کسی سے بھی شادی کی بیل منڈے نہ چڑھ سکیں کسور آپ کا تھا یا ان کا میری کبھی پہلے میڈیا میں میرے سکینڈلز آئے جب آپ فلم انڈسٹری میں ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ آپ کو اسوسیویٹ کیا جاتا ہے بکاس آپ کام کر رہے ہوتے ہیں میرا کبھی بھی اتیق صاحب کے ساتھ کبھی کوئی میرا ان کے ساتھ کوئی فیزیکل منٹلی یا کسی قسم کا اموشنل کبھی بھی کوئی تعلق نہیں تھا اور شادی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور جہاں تک ڈاکٹر اسد کی بات ہے وہ ان کے ساتھ ہم ہوسپٹل کی ہماری ہم بنانے کا ارادہ رکھتے تھے اور بہت ہی وہ میریٹ انسان ہے اور وہ بہت ہی پروفیشنل ہے اور انہ نے مجھے بہت گائیڈ بھی کیا اور اس کے علاوہ جہاں تک کیپٹن نویت تو ان کے ساتھ تو ہمارے فیملی ٹرامز ہیں پوری ساتھ شادی کا ارادہ نہیں تھا جی بلکل شادی کا انکل انکل تو مجھے بہت انکل اور انٹی مجھے اتنا پیار کرتے ہیں کہ مجھے میرے اپنے ماں باپ بھی اتنا پیار نہیں کرتے ہیں جتنا نویت کے امی اور ابو مجھ سے پیار کرتے ہیں نویت بہت تھی اتنے اچھے انسان ہے اتنے ڈیسینٹ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اتنا زبردست ان کا کیریئر ہے اور انہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا ہسپٹل کی کیمپین میں اور ہمیشہ وہ میرے بہت میرا بہت خیال رکھتے ہیں بہت زیادہ تو کیا کیپٹن نویت سے آپ کی شادی نہیں ہو رہی اگست میں میری شادی ہو رہی ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا تو آپ شادی کس سے کر رہی ہیں میں انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کو میں اگست میں میری جب میری شادی ہوگی میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گی تین فنکشنز ہیں اور انشاءاللہ پہلا جو فنکشن ہے وہ اگست میں ہیں اور اس کے علاوہ مہندی کا جو فنکشن ہے وہ پانچ اگست کو ہے اور اس کے علاوہ شادی کا جو فنکشن ہے وہ بائیس اگست کو ہے اور ولیما جو ہیں ہم نومبر میں یہ تو علم ہے کہ ریما آپ سے بڑی ہیں سائیما جی آپ سے بڑی ہیں آپ کی عمر کتنی ہے کیونکہ آپ کی عمر جو ہے اس کے بارے میں کافی کنفیوین رہتا ہے آپ بڑھا کے بتاتی ہیں یہ کم کر کے بتاتی ہیں یہ نہیں پتا میں جب ہوسٹل میں تھی آٹھویں کے میرے اگزام تھے اور میں پاکستان لاہور میں اپنی فرینڈز کے ساتھ نواب سنز پر میں نے ریما جی کا آٹوگراف لیا تھا اور سائیما جی کبھی میں نے آٹوگراف لیا تھا عام طور پر فلمی ادا کر رہا ہیں عمر چھپا لیتی ہیں میں نہیں چھپا تھی کتنی ہیں آپ کی میں اس وقت میری عمر میری اس وقت میری عمر آم تھارٹی ٹو بتیس سال میری عمر کیا آپ اس وقت صرف بارہ سال کی تھی جب آپ نے فلمی دنیا جوائن کی بلکل بارہ سال کی تھی دس سال گیارہ سال کی عمر میں سب سے پہلا کمرشل کیا تھا محمود سپرا صاحب کا میرا جی آپ تو بڑی ٹیلنٹڈ ہیں بڑی گریس فل ہیں اور پاکستان میں آپ نے اپنا کیریئر بڑی محنت سے بنایا آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے سکینڈل آگئے ویڈیو لیکس ہو گئیں اور آپ کہتے ہیں یہ سچی نہیں ہے جب وہ سامنے آپ نظر آ رہی ہیں تو پھر کیسے اس کو جھٹلاتی ہیں وہ بلکل سکینڈل غلط ہے وہ ایک جالی سکینڈل ہے وہ صرف ماسک ویڈیو ہے وہ ماسک ویڈیو ہے یا ہماری ہمیں کمپیوٹر کے اوپر ٹیکنیک اور ٹیکنیکل طریقے سے اس کو ہمارے چہرے بنا کر ویڈیو پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے تو کیا کیپٹن نوید کی ویڈیو بھی ٹھیک نہیں تھی نہیں سر کیپٹن نوید صاحب کی بلکل ویڈیو غلط ہے موسیقی 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 نامور سماجی شخصیت سہیل زیا بٹ نے ان کے عزاز میں ہائی ٹی کا احتمام کیا موسیقی ان کی کافی ایسی چیزیں بھی ہیں جو کنٹمچل بھی ہیں لیکن میں امیر کرتا ہوں جو ایکٹرس ہے اسے اپنے کام میں مہر ہونا چاہیی نا کہ اس کی ذاتی زندگی میں اب میں نے کچھ کر سکتا اس کا کام اپنی اس کی پرفارمست نو دوت وہ ایک بہت شیئرہ شیئرہ اس لیے سکرہ ایتری شیئرہ لولیوک ان بولیوک ان ایتری لنے ایتری 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 موسیقی ایتری موسیقی موسیقی ادالتوں میں زیر سمات اپنے مقدمات کے حوالے سے اپنے وکیل سردار بلک شرک خوصہ کے چیمبر آئے ہیں میرا ہو گئی اور باقی کچھ بھی ہماری ایکٹرسز ہیں دیار دی لیجنٹ آف پاکستان اچھائی ان کی یہ ہے کہ بہت سمپل ہے اور جو برائی ہے خامی ہے ان میں کانوں کی بہت کچھی ہے ہر کسی کی بات مان لیتی ہے ان کے کیسز اٹس بینگ پینڈنگ سنس لانگ اور آٹھ سات سال سے چل رہے ہیں بلکیزادہ سال سے چل رہے ہیں الحمدلللہ کیسز ہمارے پاس آئے ہیں تو ہم نے اس کو پنجابی کہہ دینا نا ٹائر لا دینا تے انہا دے کیسز نو الحمدللہ کیسز ٹائر لا گیا ہے lawfully ان کے کیسز ماشاءاللہ اچھی فوٹنگ پہ ہیں موسیقی بالی وڈ کی فلمی دنیا میں داخل ہوئی تو مادری ڈکشٹ ایشوریا رائے اور پریانکا چوپڑا کا دور دورہ تھا اس میں جا کر اپنا مقام کیسے بنایا اور پھر ناکام ہو کے گھر کیوں آگئی ہے میرے لئے انڈیا میں جگہ بنانا کافی مشکل تھے اور دوسری بات یہ کہ ایک تو فیملی بیک گراؤنڈ نہیں تھا فیملی نہیں تھی سیکنڈ کہ پیسے بہت زیادہ خرچ ہوتے تھے انڈیا میں کہ آپ جو کمارے ہیں پیسے وہ آپ ہوتلز میں اور ایئر ٹگرز میں بہت زیادہ پیسے خرچ ہوتے تھے فیملی کو بھی سپورٹ کرنا تھا تو وہ میں بیلنس نہیں کر سکی انڈیا اور پاکستان اور پھر سیکنڈ ویزو کے بہت زیادہ اشیو تھے اگر آپ کو ویزا 30 دیز میں آپ کا ویزا ختم ہو گیا ہے آپ کو دوبارہ اسلام باہد آنا پڑے گا ویزا لگوانا پڑے گا والدہ کے نام پر ہسپتال بنانے کا منصوبہ بنایا لیکن کئی سال سے التوا کا شکار ہے کیا لوگ فنڈ نہیں دیتے یا آپ کو کوئی مسئلہ ہے نہیں مجھے کوئی مسئلہ ہے لوگوں کو اس لیے کہ میں نے کیمپین نہیں کی کیمپین کرنے کے لیے آپ کو پیسے چاہیے آپ کو پی آر کمپنی چاہیے جو آپ کو سوشل میڈیا پر آپ کے پیجز بنایا اور میں سوشل میڈیا پر نہیں ہوں بالکل نہیں آپ جی میں سوشل میڈیا پر میرا ایک پیج ہے ٹویٹر میرا ارتضا کے نام سے جس کو میں خود آپریٹ کرتی ہوں میں خود ڈیل کرتی ہوں ہاں میں ادھاکاری میں بہت اچھی ہوں میں موڈل بہت اچھی ہوں بٹ میں پرفیکشنیسٹ ہوں اپنے انٹرنیٹ کے اندر محارت حاصل نہیں ہے یا میں انٹرنیٹ کو زیادہ نہیں سمجھتی یا مجھے کمپیوٹر ابھی بھی میں استعمال کرتی ہوں پرانا فان مجھے انٹرنیٹ استعمال کرنے میں مجھے پرابلم ہوتی ہے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں تو میں چاہتی ہوں کہ مجھے ایسے مینجرز ملے لیکن جو بھی میرے پاس لوگ آئے جاپ کے لیے انہوں نے پیسے کو اہمیت دی انہوں نے میرے جذبے کو کسی نے نہیں دیکھا پنجابی فلموں میں کام کیا سٹیج پر بھی بولڈ ڈانسز کیے کئی بار فہاشی کی حدود بھی ٹچ کی کیا وہ افسوس ہوتا ہے یا وہ کام کی مجبوری تھی میں مانتی ہوں میں نے تھوڑا سے بولڈ کریکٹرز کیے میں مانتی ہوں لیکن میری بات سنیں میں نے اچھے کریکٹرز بھی کیے بارش کے سین تھے جس میں بسکل جی ویسے ڈریسز پہننا میری مجبوری تھی بکاوز پڈیوسرز جاتے تھے اور جب بھی کبھی میں ایسا لباس پہنتی ہوں وہ میں اپنی مرضی سے نہیں پہنتی وہ سین کی ڈیریکٹر کی ریکوائرمنٹ یا پڈیوسر جیسا کریکٹر کہتے ہیں وہ نیگٹیو رول ہو یا پوزیٹیو میں اپنی مرضی سے نہیں کرتی میں کریکٹر کے مطابق کام کرتی اور مجھے اس جس کے پیسے ملتے ہیں اہل سیاست سے بھی آپ رہو رسم رہی پسندیدہ ترین سیاست دان کون ہے اور سیاسی پارٹی کون سی مجھے ایوارڈ ملا مجھے بڑی خوش ہوئی میں نے زرداری صاحب جو ہمارے ایکس پریزنٹ ان کے ہاتھوں سے میں نے ایوارڈ لیا کون کون سا سیاست دان آپ کے ساتھ ذاتی تلق رہا دوستی رہی میری کسی سیاست دان کے ساتھ کبھی کپی نہ گہری دوستی اور نہ ہی کسی کے ساتھ میری دوستی تھی ہاں گفترو یا پاکستان کے حوالے سے یا کبھی سوشل سوشل ایشیز پر بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں میں کبھی اگر مجھے کوئی مل جائے میاں نواز شریف شعباز شریف سر فلم انڈسٹی کے حال حوالے سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ اگر آپ رائیڈر پروفارمنس ان سے ملی آپ جی نواز شریف صاحب سے میری ٹیلی فون پر ایک دفعہ بات ہوئی تھی سوہیل صحابت صاحب نے میری بات کروائی تھی تو اور میں ان کو بہت بہت اچھے لیڈر انہوں نے پاکستان کے لئے بہت اچھا کام کیا مختوم امین فہیم مختوم امین فہیم صاحب آپ اسی طرح سمجھے کہ مجھے لگتا تھا کہ میرے میرے وہ باپ بھی سمجھ لیں میرے دوست سمجھ لیں میری زندگی میں ان کا بہت زیادہ کانٹیبیشن ہے جب دیرہ غازی خان میں میرے فادر مجسٹریٹ تھے میرے سیکنڈ فادر مجسٹریٹ تھے تو وہ ہم کبھی پہ اپنے فادر کے ساتھ تو وہ مجھے میں بے نظیر صاحبہ سے مجھے ملنے کا اتفاق ہوا مختوم امین فہیم صاحب نے میری مہترمہ سے میری ملاقات کروائی دوبائی میں ایک دفعہ تو بی بی نے مجھے پہچان لیا انہوں نے مجھے بٹھایا اور بی بی نے کیا کہا آپ کو مجھے انہوں نے تین باتیں انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی فون آئے اس کو ریسپانس کیا کرو اور لوگوں کے ساتھ وہی انسان ترقی کر پاتا ہے جو کہ کمیونیکیشن لیول جس کا سٹرانگ ہو اور اس طرح کی کچھ چیزیں اور کچھ اور باتیں میں نے بتانا نہیں چاہتے سیاست میں آنے کا ارادہ ہے آپ کا اگر مقروم امین فہیم صاحب ہوتے زندہ تو شاید اس لئے کہ وہ مجھے گائیڈ بہت اچھا کرتے تھے یہ کیسے مناتی ہیں فیملی کے ساتھ پہلا دن بہن بھائیوں کے ساتھ پھر غریب لوگوں کے ساتھ پھر غریب رشتہ داروں کے ساتھ پھر سٹوڈیو کے کچھ لوگوں کے ساتھ پھر ٹیکنیشنز کے ساتھ پھر بہت سارے ایسے لوگ جو ڈیزاروینگ لوگ ہیں ان کے ساتھ پھر اپنے جو سارے میرے دوست ہیں امریکہ میں کینیڈا میں اسٹریلیا میں جہاں جہاں پوری دنیا میں جہاں میرے فینس ہیں یا مجھے لوگ جانتے انڈیا میں ان سب کو میسیجز پر اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ہاں نورمل سادے کپڑے پہنتی اور بس سادے کپڑے سمپل کپڑے پہنتی بہت زیادہ شاپنگ اس لئے کہ سب کے لئے شاپنگ کرتی اپنے لئے میں کنجوسی کرتی ہوں سمٹائم